کیا پاکستان انخلا کے لیے فضائی راستہ فرہام کر رہا ہے؟ افغان دار الحکومت کابل سے 22 جون کی شب دنیا کے سب سے بڑے مال برداد تیارے انٹونوف اے این ٹو ٹو فائف نے اڑان بھڑی اور اگلی صبح یہ کراچی ائرپورٹ پر لینڈ ہوا یہ تیارہ کراچی ائرپورٹ پر 20 گھنٹے سے زائد موجود رہا دہشتگردی کے خلاف جنگ کے دوران پاکستان سے نیٹو فوجی سازو سمان کی زمینی رسط کے دو راستے تھے جن میں سے ایک خیبر پاس سے کابل تک اور دوسرا بلوچستان کے سرحدی علاقے چمن سے قندھار تک تھا اس دوران امریکہ بلوچستان میں قائم شمسی ائر بیس اور سندھ میں واقع شہباز ائر بیس کو بھی استعمال کرتا رہا جہاں سے امریکی تیارے پرواز کرتے جبکہ شمسی ائر بیس کو ڈرون حملوں کے لئے بھی استعمال کیا جاتا رہا تھا اعداد و شمار کے مطابق ستر فیصد سامان زمینی راستوں جبکہ تیس فیصد سامان بزریہ جہاز پہنچایا جاتا تھا رسد میں مدد فراہم کرنے کے بدلے پاکستان خاصی بڑی رقم سالانہ فیصد کے طور پر وصول کیا کرتا تھا جس کو اتحادی سپورٹ فنڈ کہا جاتا تھا محکمہ خزانہ کے مطابق 2018 تک پاکستان اس مد میں 14 ملین ڈالر وصول کر چکا تھا امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کی آمد کے بعد یہ سلسلہ بند کر دیا گیا اس سلسلے میں پاکستان کی منتخب سیاسی قیادت کے مہمبران کو بھی افغانستان سے اتحادی فوجی انخلا کے بارے میں بریفنگ دی گئی بی بی سی کے مطابق میٹنگ میں شریک ایک سیاستدان نے بتایا کہ پاکستان امریکہ کو زمینی اڈے نہیں دے رہا لیکن امریکہ کے ساتھ سابقہ معاہدے کی بنیاد پر فضائی حدود کا استعمال جاری رہے گا مطلب یہ کہ انٹو نوف کی یہ آخری پرواز نہیں تھی اور بزریا بندرگاہ بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا جبکہ پاکستان سیول ایوییشن اتھارٹی کے ترجمان کا کہنا ہے کہ کراچی ائرپورٹ پر تیارے نے اندن بھرا اور واپس روانہ ہو گیا لیکن کیا یہ معاملہ اتنا ہی سادہ تھا بی بی سی اردو کے مطابق یہ تیارہ اٹلی کا فوجی ساز و سامان لے کر یہاں اترا تھا سیول ایوییشن اور کارگو کے دستویزات جن میں اسلام آباد میں اٹلی کے سفارت خانے کے ڈیفینس اتاشی کا حوالہ دیا گیا ہے کے مطابق اٹلی نے اپنی ملٹری گاڑیاں اور دیگر سامان کراچی انٹرنیشنل ائرپورٹ پر اس تیارے کے ذریعے پہنچوائے جہاں سے یہ سامان بزریا کراچی پورٹ آگے روانہ کیا جائے گا نیز شاہین ائرپورٹ سروس نے اس سامان کے لیے آٹھ لاکھ آٹھ ہزار روپے گودام کا قرائے وشمول ٹیکس وصول کیا جبکہ سیول ایوییشن آتھارٹی کے بینک چالان کے مطابق سازو سامان پر اٹھائیس لاکھ بیالیس ہزار روپے ٹیکس وصول کیا گیا ہے کمپنی کے کاغذات میں شپمنٹ ٹو اٹلی بزریا کراچی تحریر ہے اور تفصیلات میں ملٹری سپلائی گاڑیاں لیتھیم بیٹریوں کی تفصیلات درچ ہے نوم انتخب امریکی صدر جو بائیڈن کے اعلان کے مطابق افغانستان سے اتحادی افواج کا انخلاق جوشو خروش کے ساتھ جاری ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے احوان بالا کو یقین دلایا ہے کہ افغانستان کی سرزمین پر ڈرون آپریشن کے لیے امریکہ کو نہ تو پاکستان کی جانب سے کوئی فوجی اٹھا دیا جائے گا اور نہ ہی کوئی ائر بیس اور اس بات پر زور دیا کہ ماضی کو بھول جائیں لیکن پاکستانی وزارت خارجہ کے مطابق پاکستان اور امریکہ کے ماہ بین سن 2001 سے ائر لائن آف کمینکیشن اے ل او سی اور گراؤن لائن آف کمینکیشن جی ال او سی موہدے موجود ہیں جبکہ خبر رسا ادارے اے ایف ٹی کے مطابق پینٹاگون کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ افغانستان میں امریکی فوجوں کی مدد کے لیے پاکستان نے اپنی فضائی اور زمینی حدود استعمال کرنے کی اجازت دے دی ہے مگر سوال یہ ہے کہ اے ل او سی اور جی ال او سی موہدے کیا ہیں جس کے تحت دونوں ممالک ایک دوسرے سے تعبون کرتے ہیں افغانستان میں دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاکستان نے فوجی رسد کی ترسیل کے لیے پل کا کردار ادا کیا تھا جرنل پرویز مشرف کی کتاب ان دی لائن آف فائر کے مطابق اس معایدے کی اہم شرائط میں امریکہ کو حسب ضرورت فوجی اور جاسوسی مقاصد کے لیے ہوائی راستے اور زمین پر اترنے کی غیر مشروع سہولیات دینا اور امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی حسب ضرورت اسکری جاسوسی اور دہشتگردوں کے خلاف کاروائی کرنے کے لیے سرحدی علاقوں تک رسائی دینا اور اس مقصد کے لیے پاکستانی بحریہ اور فضائیہ کے اڈوں اور جنگی کاروائیوں کے لیے سرحد کے قریب واقع مقامات کے استعمال کی اجازت دینا بھی شامل تھا وزیر آزم عمران خان نے نیو یارک ٹائمز کو حالی انٹرنیو میں بتایا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ نئی بنیادوں پر تعلقات استوار کرنا چاہتا ہے کیونکہ امریکہ کی جانب سے فوجی انخلاق کی تاریخ دینے کے بعد طالبان آپے سے باہر ہو چکے ہیں گویا اسی بنیاد پر طالبان اپنی فتح کا دعویٰ کر رہے ہیں ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ہم سرحد سیل کر دیں گے کیونکہ اب پاکستان تنازعہ نہیں چاہتا اور یہ کہ ہم افغان مہاجرین کی ایک مردبہ پھر آمد بھی نہیں چاہتے یہاں ایک اہم سوال یہ ہے کہ وہ کون سی بنیادیں ہیں جن پر پاکستان اب امریکہ کے ساتھ اپنے نئے تعلقات استوار کرنا چاہتا ہے وزیر آزم امران خان کے مطابق اب پاکستان امریکہ کی جنگی مہمات میں شریک نہیں ہوگا ہاں تجارتی تعلقات کو بہتر بنایا جا سکتا ہے امران خان نے مزید کہا کہ بدقسمتی سے دہشتگردی کے خلاف جنگ کے دوران تعلقات کا جھکاؤ یک طرفہ تھا جس کے نتیجے میں ستر ہزار پاکستانی مارے گئے اور ایک سو بیس ہرب ڈالر کا معاشی نقصان الگ ہوا انہوں نے کہا کہ پاکستانیوں نے محسوس کر لیا ہے کہ اس تعلق کی بہت بھاری قیمت ادا کرنی پڑی ہے جبکہ امریکہ کا خیال تھا کہ پاکستان نے مطلوبہ مدد نہیں کی اسی لئے ڈو مور کہتا رہا تاہم امریکہ میں پاکستان کی سابق سفیر عبدہ حسین کے مطابق امریکہ سے جیسے تعلقات ہیں ایسے ہی چلتے رہیں تو بہتر ہوگا کیونکہ امریکہ اس وقت پاکستان کی کوئی مدد نہیں کر رہا اور امریکہ اپنی مفادات کے تحت ہی تعلقات استوار کرتا ہے ان کے مطابق جو بائیڈن انتظامیہ پاکستان سے بہتر تعلقات کی خواہاں ہو سکتی ہے مگر زیادہ جھکاؤ بھارت کی طرف ہی لظر آتا ہے تاہم اغوانستان کو ہمیشہ پاکستان سے کے لئے شکوے ہی رہتے ہیں لہٰذا بہتر ہوگا کہ پاکستان اب اغوانستان کے اندرونی معاملات میں کم سے کم دلچسپی لے عبدہ حسین کے مطابق امریکہ اپنے مقاصد کے لئے یہ تو ضرور چاہے گا کہ پاکستان چین سے دوری اختیار کر لے اور سی پیک جیسے منصوبوں سے بھی باہر نکل آئے مگر اس کے بدلے میں امریکہ پاکستان کو کسی بھی قسم کی مدد فرام کرنے کے لئے تیار نظر نہیں آتا ان کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ نے پاکستان کے بعد اپنے فضائی اڈے قائم کرنے کے لئے روس سے الگ ہونے والی وسطی ایشیای ریاستوں سے بھی روجو کیا تھا تاہم اس کو وہاں پر روس کے بڑھتے ہوئے عمل دخل کی بنا پر اجازت نہ مل سکی اب سوال یہ ہے کہ اس تمام معاملے کو چینی حکام کی سنداز میں دیکھ رہے ہیں اور پاکستان کی طرف سے امریکہ کو دی جانے والی مدد کا وہ خیر مقدم کرتے ہیں یا نہیں موسیقی